موفا سے ڈگری اٹیسٹ کروانے کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں موفا کی اٹیسٹیشن فی کیا ہے اور موفا سے اپوائنٹمنٹ لینے کا مکمل پروسیجر کیا ہے کیا ایک ہی دن میں سارے ڈاکومنٹس اٹیسٹ ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی پاکستان سے باہر رہتا ہے تو کیا اس کے کوئی ریلیٹیو یا دوست پاکستان میں موفا سے اس کی ڈگری اٹیسٹ کروا سکتے ہیں اسلام علیکم موفا سے اٹیسٹیشن کا پروسیجر اس پر آپ مکمل ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائیں میں نے ایک موفا ویلوگ تو بنایا تھا جب میں خود فیزیکل اپنی ڈگری اٹیسٹ کروانے کے لیے آیا تھا تو اس میں بہت سارے سوالات لوگوں نے پوچھے تو میں نے بھی فیل کیا کہ کیوں نہ اس پر ایک الگ سے ڈیٹیل ویڈیو بنائے جائے اور لوگوں کو ڈیٹیل میں گائیڈ کیا جائے اپنا جو ایکسپیرینس ہے اپنے جو نالج ہے اگر ابھی تک آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اٹیسٹیشن سے مزید نالج حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ جس بھی کام کے سسلے میں موفا جا رہے ہیں اللہ پاک اس میں آسانی فرمائے اور اللہ پاک آپ کی مشکلات دور فرمائے اور آپ کو جو آپ کے مطلبہ مقاصد ہیں اللہ پاک اس میں کامیابی عطا فرمائے تو چلتے اپنے ٹوپک کی طرف پہلا کوسن یہ ہے کہ موفا جو ہے اس کی اٹیسٹیشن فی کیا ہے تو دیکھیں بھئیہ جو منسٹری آف فورن افیر جس کو ہم شورٹلی موفا بولتے ہیں اس کی کوئی بھی اٹیسٹیشن فی نہیں ہے ٹھیک ہے موفا کی کوئی بھی اٹیسٹیشن فی نہیں ہے یہ کس سیناریو میں ہے جب آپ خود فیزیکلی جائیں گے اٹیسٹ کروانے کے لیے اگر آپ کسی ایجنٹ کے طرح کرواتے ہیں یا کچھ ادارے ہیں جیسے کہ ساشا ہو گیا ہے اور بھی کچھ ادارے ہیں آپ گوگل کر لیجے گا جہری بھی ایک ادارہ ہے اور بھی بہت سارے ہیں تو ان کے تھرو کروائیں گے تو مختلف فیز ان کی ہوتی ہے کوئی آپ سے تین ہزار مانگے گا لیکن اگر آپ خود فیزیکلی اٹیسٹ کروانے کے لیے جائیں گے تو موفا کی اٹیسٹیشن فیز کوئی نہیں ہے تو ڈوکومنٹس کیا کیا ریکوائیڈ ہوتے ہیں موفا میں اٹیسٹیشن کے لیے تو بھائیہ جب آپ موفا میں اٹیسٹیشن کے لیے آئیں گے تو سب سے پہلے آپ کو ایک اپلیکیشن فارم لینا ہوگا یہ اپلیکیشن فارم اگر آپ پوسٹ آفیس سے لیں گے تو وہاں سے دس روپے کا ملے گا اور اگر آپ موفا کے باہر ایجنٹ کھڑے ہوتے ہیں ان سے لیں گے تو یہ پچاس روپے کا آپ کو فارم ملے گا پوسٹ آفیس تقریباً نو بجے شاید کھلتا ہے اور اگر آپ پوسٹ آفیس کے اندار کریں گے تو آپ بہت لیٹ ہو جائیں گے تو اس لیے مشورتاً یہی ارز کروں گا کہ آپ ایجنٹ سے ہی لے لیجئے گا نمبر بان تو یہ اپلیکیشن فارم ہو گیا نمبر سیکنڈ آپ کو ٹکٹس جو ہیں وہ لگانی ہوں گی اپنی ڈگری کی بیک سائٹ پہ اب ٹکٹس کون کون سی لیں گے یہ بھی میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتاتا ہوں اگر آپ کی جو ڈگری ہے جس کو آپ اٹیسٹ کروانے جا رہے ہیں وہ میٹرک کی ہے یا انٹر کی ہے تو آپ نے میٹرک اور انٹر کی جو ڈگری ہے وہ پہلے آئی بی سی سی سے اٹیسٹ کروانی ہے پہلے اپنے متعلقہ بوٹ سے آپ ویریفائی کروائیں گے پھر آپ آئی بی سی سی سے پوائنٹمنٹ لیں گے پھر آپ کو وہ جو ڈیٹ دیں گے اس پر آپ نے اٹیسٹیشن کروانی جب آپ کی آئی بی سی سی سے اٹیسٹیشن مکمل ہو جائے گی پھر آپ نے موفا آنا ٹھیک ہے تو موفا جب آپ آئیں گے تو وہاں سے آپ نے ٹکٹ لینی ہے آئی بی سی سی والی اور یہ آپ کو دس روپے کی ملے گی ٹھیک ہے اور اس کے اوپر دس روپے پرائس لکھا ہوا اگر آپ پوسٹ آفیس سے لیں گے اگر آپ ایجنٹ سے لیں گے تو یہ ٹکٹ آپ کو پچاس روپے کی ملے گی ٹھیک ہے تو وہی بات ہے کہ اگر آپ پوسٹ آفیس کھلنے کے انظار کریں تو آپ بہت لیٹ ہو جائیں گے اس لئے آپ ایجنٹ سے ہی لے لیجئے گا اگر آپ کی ڈگری ایچ سی سی سے اٹیسٹڈ ہے یعنی اگر آپ نے بی قوم کیا ہوا بی ایس سی یا اس سے اوپر کوئی بھی ڈگری ہے تو اوپیسلی پہلے آپ اس کو ایچ سی سی اٹیسٹ کروائیں گے تو جب آپ ایچ سی سے اٹیسٹ کروائیں گے تب آپ نے جو ٹکٹ لینی ہے وہ آپ کو پچیس روپے والی ٹکٹ ملے گی اور اس کے اوپر پچیس روپے پرائس لکھی ہوگی اور ایجنٹس آپ کو یہ جو ٹکٹ ہے یہ سو رپے کی دیں گی ٹھیک ہے تو آپ نے یہ جو ٹکٹ ہے یہ ڈگری کی بیک سائٹ پہ لگانی ہے ٹھیک ہے نمبر تھری آپ نے آپ کا جو سی این ایسی ہے اس کی ایک فوٹو کاپی لے کر جانی ہے کچھ دوست پوچھتے ہیں کہ سادہ کاپی چل جائے گی یا ہم رنگین فوٹو کاپی کروائیں تو یہ نہیں ہے آپ بھلے رنگین کروائیں بھلے سادہ فوٹو کاپی لے جائیں آپ بھلے سادہ فوٹو کاپی کروا لیں نمبر فور آپ جو ڈاکومنٹ اٹس کروانے کیلئے جا رہے ہیں اس ڈاکومنٹ کی آپ نے ایک فوٹو کاپی ساتھ لے کر جانی ہے ٹھیک ہے وہ اڈیجنل ڈاکومنٹ جو آپ نے ٹس کروانا ہے دیکھیں آپ نے اگر اڈیجنل ڈگری اٹس کروانی ہے تو اس کے ایک فوٹو کاپی ساتھ رکھنی ہے اگر آپ ٹرانسکرپت جو ہے وہ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی ایک فوٹو کاپیا آپ نے رکھنی ہے یہ موفا اپنے پاس ریکارڈ کے لیے رکھتا ہے تو یہ چار جو مینڈ ڈاکومنٹس تھے یہ ضروری ہوتے ہیں موفا سے اٹسٹیشن کے لیے لیٹ می ریپیٹ ایٹ اگین نمبر ون اپلیکیشن فارم اور اس اپلیکیشن فارم کو فل کیسے کرنا ہے اس کے اوپر میں نے ایک دو سے تین منٹ کی ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے مکمل طریقہ میں نے اس میں بتایا ہوا تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دیتا ہوں تو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے کہ اس کے اپلیکیشن فارم کو فل کیسے کرنا ہے اگین ریپیٹ کرتا ہوں نمبر ون آپ کو اپلیکیشن فارم لے کر آنا ہے نمبر سیکنڈ آپ نے ٹکٹ لگانا ہے ڈگری کی بیک سائٹ پر نمبر تھرڈ آپ نے جو آپ کا سی این ای سی ہے آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے شناختی کارڈ ہے اس کی فوٹو کاپی اور نمبر فور جو ڈگری جو ڈاکومنٹ آپ نے اٹیسٹ کروانا ہے اس کی فوٹو کاپی تو یہ چار ڈاکومنٹ جو ہیں یہ ضروری ہوتے ہیں ریکوائیڈ ہوتے ہیں اور ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ منسٹری فوران افیرز موفا میں اٹیسٹیشن کے لیے جائیں گے تو موفا کی ایک مین ریکوائیڈمنٹ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی ڈگری ہے وہ موفا سے اٹیسٹیشن سے پہلے HEC یا IBCC سے اٹیسٹ ہو چکی ہو اگر آپ نے ڈگری اپنی پہلے HECC سے اٹیسٹ نہیں کروائی یا IBCC سے تو پھر موفا والے کو اٹیسٹ نہیں کریں گے تو IBCC سے کونسے ڈگری اٹیسٹ ہوتی ہیں اگر آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے یا آپ نے انٹر کیا ہوا ہے FSE, ICOM, ICS, SIMPLE FA جو بھی کیا ہوا ہے تو وہ ڈگری آپ کو پہلے IBCC سے اٹیسٹ کروانے ہیں پھر آپ نے موفا سے اٹیسٹ کروانے ہیں اسی طرح اگر آپ نے بی کام بی ای بی ای سی ای سی ای سی اوپر کوئی بھی ڈگری کی ہے تو وہ ڈگری پھر آپ نے ایچ سی سی اٹسٹ کروانی ہے اس کے بعد پھر آپ نے موفا سے اس کو اٹسٹ کروانا ہے ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا تھا کیا لیڈیز بھی اٹسٹیشن کے لیے آسکتی ہیں تو جی ہاں بھائیا لیڈیز بھی اٹسٹیشن کے لیے آسکتی ہیں اور ان کی ایک سیپیڈ رو ہوتی ہے اب نیکس بڑے امپورٹنٹ کوسٹن یہ بہت پوچھا جاتا ہے مجھ سے میرے چینل پہ کہ میں خود اٹیسیشن کے لیے نہیں آسکتا تو کیا میرے بلڈ ریلٹیو یا کوئی اور کزن وغیرہ اٹیسیشن کروا سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے جی ہاں اٹیس پوسیبل اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ کے جو بلڈ ریلٹیو ہیں جو آپ کے خونی رشتہ دار ہیں جن سے خون کا رشتہ ہے ان کے ذریعے بھی آپ اپنا جو ڈوکومنٹ ہے اس کو موفر سے اٹیس کروا سکتے ہیں بس اس کے لیے یہ ہوگا کہ جو آپ کے ریلٹیو آپ کے کزن آپ کی ڈگری اٹیس کروانے کے لیے جائیں گے ان کو جو آپ کے ساتھ ریلیشنس کو پروف کرنا ہوگا اس کے لیے یہ ہے کہ سمپل اپنا جو اوریجنل آئی ڈی کارڈ ہے وہ ساتھ لے کر جائیں آپ کے جو کزن آپ کی ڈگری اٹیس کروائیں گے یا آپ کے بھائی یا سیسٹر جو بھی تو وہ اپنا اوریجنل آئی ڈی کاٹ لے کر جائیں جس سے آپ کا ان سے ریلیشن جو ہے وہ پروو ہو سکے تو بلڈ ریلیٹیو کی جو سینریو تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر کوئی پاکستان سے باہر ہے لیٹس پوز ہی لیوز ان دوبائی ٹھیک ہے اور وہ پاکستان نہیں آ سکتا لیکن اس سے اپنی ڈگری اٹیس کروانی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا چلیں اس کے حوال سے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا طریقہ بھائیا یہ ہوگا کہ جو بھائی دوبائی میں رہتے ہیں اگر وہ دوبائی میں رہتے ہیں تو وہ پہلے کیا کریں گے اگر تو اس کے بلڈ ریلیٹیو ہیں پھر تو وہ اپنے بلڈ ریلیٹیو کے ذریعے ہی اٹیسیشن کروالے گا ٹھیک ہے اور بلڈ ریلیٹیو کی کیس میں کسی اتھارٹی لیٹر کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کوئی دوبائی میں رہتا ہے تو وہ ایک اتھارٹی لیٹر لکھ کر جو دوبائی میں پاکستان ایمیسی ہے وہاں جائے گا وہاں سے اٹیس کروائے گا اب اس اتھارٹی لیٹر کو وہ اپنے جن کے ذریعے وہ اٹیسیشن کروانا چاہتا ہے ان کو سینڈ کر دے تو وہ ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پاکستان میں جو موفا ہے وہاں سے ان کی ڈگریز کو اٹیس کر لیں گے اس صورت میں صرف ان کو اتھارٹی لیٹر لکھنا ہوگا جب ان کی کوئی بلڈ ریلیٹیو نہ ہو اچھا یار ایک اور بڑا سیمپل سا سوال بھی مجھ سے اکثر پوچھ جاتا ہے کہ موفا کی لوکیشن کیا ہے تو چلو میں اس کو بھی آنسل کرتا ہوں جو موفا کی لوکیشن ہے وہ جی فائف میں ہے جو سرینہ ہوتل ہے فیموس سرینہ ہوتل اس کے بالکل ساتھ ہے یہ موفا ٹھیک ہے جی فائف ہے اور مزید ہے میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے دو تین منٹ کی ویڈیو لکسی بھی بنائی ہے وہ بھی آپ دیکھ لی جائے گا کیا ایک دن میں موفا سے اٹیسٹیشن پوسیبل ہے ہو جاتی ہے دیکھیں اگر تو آپ کسی ایجنٹ کے تھرو کرواتے ہیں اپنی ڈیگری اٹیسٹ موفا سے اگر آپ کسی اور سیٹی میں ہیں اور اب سلامباد سے کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے ڈاکومنٹس ان کو ٹی سی ایس کریں گے تو اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے تین دن لگتے ہیں ہفتہ لگتا ہے جو بھی ہے ٹائم لگتا ہے لیکن اگر آپ خود فیزیکلی جاتے ہیں اٹیسٹ کروانے کے لیے تو آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ایک ہی دن میں اٹیسٹ ہو جائیں گے اور تین سے چار گھٹے زیادہ زیادہ لگیں گے سب سے اہم بات جو میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائیہ آپ جب موفا میں اٹیسٹیشن کے لیے آئیں گے تو وہاں پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے ارلی اندہ مارننگ نکلنا ہے اور جیسے یہ فجر پر کے اگر آپ اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں تو آپ فجر پر کے فوراں ہی آ جائیے گا اور اگر آپ کسی اور سیٹی سے آ رہے ہیں تو آپ صبح یعنی آج جیسے میں ویڈیو بنا رہا ہوں دو مئی ہے تو آج کل کی جو ڈیز نیس کے مطابق آپ صبح ساڑھے چھے تک پہنچ جائیں وہاں پہ آپ ساڑھے چھے بجے بھی وہاں پہ پہنچیں گے تو آپ کو لمبی لینج ملے گی میں بھی ایک ڈیڑھ مینے پہلے جب گیا تھا اٹیس سیشن کے لیے تو میں تقریباً سوہ سات بجے وہاں پہ پہنچا تو مجھ سے پہلے آر لیڈی ایک سو بیس بندہ لائن میں کھڑا تھا اتنا رش ہوتا ہے میں خود پرسنلی آپ کو بتاؤں تو میں سوہ سات کے قریب موفہ پہنچا تھا اور یارہ بجے کے قریب میرا سارا کام ہو چکا تھا یعنی تقریباً چار گھنٹے لگے تھے اور میرے جو ڈاکومنٹ سے مکمل اٹیس ہو کے مل گئے تھے اور اسی دن میں نے یو اے ایمبیسی بھی اپنی ڈاکومنٹ اٹیس کروا لیے تھے تو اس کے اوپر انشاءاللہ ایک اور ویلوگ کروں گا آپ کو بتاؤں گا اچھا اب ایک اور امپورٹن سوال کہ اپنے اپنے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ کس طرح وہاں پہ سبمٹ کروانے چلو یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں آپ نے جو اپلیکیشن فارم فل کیا ہوگا بڑا سمپل سا سانس ہے اپلیکیشن فارم کے اوپر آپ نے سین ایسی کوپی لگانی ہے اور وہ جو آپ کی ڈگری ہے جس کو اپنے ڈاکومنٹ کروانا ہے اس کی کوپی لگانی ہے ٹھیک ہے یہ تین چیزیں آپ نے لے کر جانی ہے اور جیسے ہی لائن سٹارٹ ہوگی آپ مین آفیس میں انٹر ہوں گے تو مین جو بڑی بیلڈنگ ہے موفا کی وہاں پہ بھی اندر لائن ہوتی ہے اور آپ نے سامنے جا کے ایک ٹوکن لینے ہوگا آپ ان کو اپنے جو یہ فوٹو کاپیز وغیرہ یہ ان کو دکھائیں گے تو وہ آپ کو ایک ٹوکن دیں گے وہ یہ فوٹو کاپیز نہیں رکھیں گے اپنے پاس بلکہ وہ آپ کو ٹوکن دیں گے پھر آپ وہاں پہ ویٹنگ لیس میں انتظار کریں گے اور موفا کا میرا ایکسپیئنس بہت اچھا رہا وہاں پہ نو دس کاؤنٹر ہیں اور جلدی باری آ جاتی ہے اور تقریباً آپ کو میرے حال میں پون گھنٹہ یا زیادہ زیادہ ایک گھنٹہ لگ جائے گا آپ کا نمبر آ جائے گا اور آپ سے وہ جو فوٹو کاپیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے ڈیٹیل میں یہ فوٹو کاپیز آپ نے وہاں پہ جمع کرانی ہے اور آپ کی جو اوریجنل ڈگری ہے یا جو بھی ڈاکومنٹ جس کو آپ اٹیسٹ کروانا چاہ رہے ہیں ویتر آپ اپنا جو فوٹو کاپی اس کو اٹیسٹ کروانا چاہ رہے ہیں ٹرانسکرپ کو اٹیسٹ کروانا چاہ رہے ہیں جس ڈگری کو بھی آپ اٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں وہ ڈگری اور جو دیگر فوٹو کاپیز ہیں وہ آپ نے مین کاؤنٹر پہ ان کو دینی ہے پھر آپ نے باہر آ جانا ہے تقریباً آپ کو پھر ڈیٹھ دو گھنٹہ ویٹ کرنا پڑے گا اور باہر سے یہ کاؤنٹر ہے ایک ہی کاؤنٹر ہے وہ پھر مائک پہ اناؤنس کریں گے ٹھیک ہے مائک پہ اناؤنس کریں گے اور آپ کو بلائیں گے آپ کو وہ ڈگری دیں گے جب آپ کو اپنی ڈگری ملے گی تو ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ڈگری کی بیک سائٹ پہ ان جو سٹمپ بغیرہ لگائی ہوتی ہے تو آپ کیو آر کوٹ سکین کر کے دیکھ لیجئے گا ورنہ آج کل یہ ایشو بہت سارے لڑکوں کا آ رہا ہے میرا تو الحمدللہ یہ ایشو نہیں آیا لیکن کچھ لوگوں کا یہ ایشو آیا انہوں نے مجھے کومنٹ کر کے بتایا کہ ہم اتنی دور سے اٹس سیشن کے لیے آئے ہیں یو ای ایم بیسی موفا سے ہماری اٹس سیشن ہوگی جب ہم یو ای ایم بیسی گئے ہیں تو ہماری آن لائن اٹس سیشن موفا سے شو نہیں ہو رہی تھی جس وجہ سے ہمیں اب دوبارہ اپنے شہر واپس جانا پڑ آپ اتنی دور سے وہ آئے ہیں اپنا کراہ لگا کے پھر یہاں پہ شہرٹل سیروس کا ایک ہزار پہ انہوں نے ٹکٹ پے کیا پھر یہاں پہ جب ان کی موفا کی اٹس سیشن شو نہیں ہو رہی تھی تو اب ان کو دوبارہ پھر آنا پڑے گا تو اس لیے بڑی یعنی آپ سمجھو کہ خواہری کارٹنیو بڑھتی ہے تو اس لیے آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ جب آپ جیسی موفا سے بھی اپنے ڈاکومنٹس اٹس کروا سکتے ہیں اگر آپ یارہ بجے تک فری ہو جاتے ہیں نا موفا سے تو موفا سے امبیسی کا جو سفر ہے وہ آٹھ سے دس منٹ اگر آپ کے لئے اپنی بائک ہے ٹھیک ہے تو آپ آٹھ سے دس منٹ میں پہنچ جائیں گے تو ہاں بے یہ چیز تو مجھے بھولی گئی میں نے ورکنگ آورز تو آپ کو بتائی نہیں ہے موفا کب سے کب تک اپن ہوتا ہے چلے وہ بھی بتا دیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی سوالات ہیں موفا سے ریلٹیڈ وہ ایک ہی ویڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کر دوں اس کے بعدے سے تو موفا کی جو ورکنگ آورز ہیں وہ ہیں 9 ایم 2 3 پی ایم صبح 9 بجے سے لے کے دن کو 3 بجے تک منڈے ٹو فرائیڈے پیر سے لے کے جمعہ تک موفا یہ کھولا رہتا ہے اور صبح 9 سے 3 بجے تک اور ہفتے اور اتوار کو موفا آف ہوتا ہے موفا سے ریلٹیڈ آپ کے ذہن میں مزید بھی اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ نے کومنٹ کر کے مجھے بتانا ہے دوستو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ موفا جب آپ اٹسٹیشن کے لیے جائیں گے تو وہاں پر آپ کا پرسنل ایکسپیریئنس رہا ہو وہ آپ نے مجھ سے لازمی شیئر کرنا ہے میرا نمبر کومنٹ سیکشن میں آپ مل جائے گا تو بھلے آپ مجھے ویس نوٹ کر کے بتا دیجئے گا مجھے لازمی بتانا ہے کیونکہ مجھے سیکھنے کا بڑا شوک ہے میں اپنے آپ کو بڑا ایکسپیرٹ کو وہ مشکلات نہ فیس کرنی پڑے جو آپ کو فیس کرنی پڑی ہیں اپنا بہت خیال دکھئے گا اور اپنے چینل کا بہت خیال دکھئے گا مجھے دوام یاد لکھے گا اللہ فیس السلام مجھے